نیا آئی بی این سیڈن حوصلہ ہے این سیڈن حوصلہ ہے بھوزنا دینے پر ایک محلہ کو اینڈ سے مارنے والے دلی پولیس کے کانسٹیبل ماملے میں آج گری منتری راجنات سنگھ سنسد میں بیان دے سکتے ہیں اس ماملے میں گری منترالے نے کل ہی دلی پولیس سے ریپورٹ طلب کی تھی دلی کے مطرح رول علاقے میں ایک محلہ کو اینڈ سے مارنے والے چرافک پولیس کے کانسٹیبل کو بارخاص دکھر دیا گیا ہے لیکن پیرت محلہ کا روائی سے سنتوش نہیں ہے دلی پولیس کمیشنر بی ایس بسی نے گھرنا پر پولیس والوں کی اوز سے خید زاہر کیا دلی کی رہنے والی پیرت رمنجیت کور نے آئی بین سیون سے بات کرتی ہوئے کہا ہے کہ دلی پولیس نے آروپی کانسٹیبل پر محض کاروائی کا دکھاوا کیا ہے پیرت نے دلی پولیس کو راکشس بتایا ان کا کہنا ہے کہ وہ آروپی کانسٹیبل کو چھوڑیں گی نہیں اور کیس کو آگے تک لے کر جائیں گی محلہ کے مطابق سپاہی نے ریڈ لائٹ جمپ کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے دو سو روپیہ گھوس کے طور پر مانگے تھے اور پیسے نہیں دینے پر اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی گھٹنا کے بعد محلہ کا میڈیکل بھی کروایا گیا جس میں پتا چلا کہ اس کے ہاتھ میں فریکچر ہے ساتھی پیٹ میں بھی چھوٹ آئی ہے گھٹنا کا ویڈیو وہاں سے گزر رہے ایک شخص نے بنا لیا تھا دلی میں خوی دی ٹی سی ڈرائیور کی احتیاء کا معاملہ اور گرماتہ جا رہا ہے معافضے کی راشی ایک کروڑ کیے جانے کی مانگ کولیک دی ٹی سی ڈرائیور کی ہرتال آج دوسرے دن بھی جاری ہے جس کی وجہ سے آج بھی لوگوں کو خاصی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے راجی سرکار نے کرمچاریوں کو ہرتال ختم کرنے کو کہا ہے ہرتال کے چلتے لوگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار نے چتاونی دینے کے بعد ہرتالی کرمچاریوں پر ایسما بھی لگا دیا ہے ایسما کے تحت ہرتالی کرمچاریوں کی سیوان کو انہیں رس کیا جا سکتا ہے یہی نہیں سرکاری کام کو بادھت کرنے پر انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے وہیں دی ٹی سی نے یہ کہا ہے کہ وہ سنشت کرے گی کہ آج بس اس ٹھیک سے چل سکے دلی کے پریون منتری گوپال رائے نے مرتک کے پریجن کو ایک سدس سے کوستائی نوکری اور پانچ لاکھ روپے کے مواعوضے کا اعلان کیا ہے ساتھ ساتھ اچھوک کی ماں کے علاج اور بیٹی کی پڑھائی پر خرچ بھی اٹھانے کا اعلان کیا گیا دلی میں دی ٹی سی ڈرائیور کی پیچ پیچ کر رکھی گئی ہتیا کے ویرود میں درائیورز کی ہر تال کی وجہ سے سون وار کی اگر بات کریں تو مسافروں کو خاصی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا پوروی دلی دکشنی دلی سمیت تمام جگہوں پر بس یاتری بے حال نظر آئے اور اس بیچ یہاں دلی میں تپتی گرمی میں سڑکوں سے غائب بسوں نے لوگوں کی پریشانی کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے سو مارک اس سارے دن اکہ دکھا ہی ڈی ٹی سی کی بسے سڑکوں پر نظر آئی حالانکہ اس میں بھی کچھ بسوں کو ڈی ٹی سی کے اسطاق نے رکوا دیا دلی انسیار میں ڈی ٹی سی کی قریب چار ہزار بسز چلتی ہیں جب میں سے گیارہ سو سکولی بسز ہیں حرطال سے سکولی بچوں اور نوکری پیشا لوگوں کو کافی مشکلیں ہو رہی گیا حرطال کے چلتے میٹروں میں بھی لمبی لمبے کتارے نظر آئے ماملے میں بی جے پی نے اینڈی ایم سی کنونیشن سینٹر سے جنتر منتر تک کے کینڈل مارچ نکالا اور شدھانج لے دی اس میں دلی بی جے پی ادھیک ستیش اپادیہائی کے علاوہ بی جے پی کے تمام کاری کرتا شامل ہوئے دلی بی جے پی ادھیک ستیش اپادیہائی کے مطابق دلی سرکارہ رات جکتہ اور تانہ شاہی کے لیے دیش میں ادھارن بن چکی ہے دلی کے پریوے منتری گوپال رائے نے روڈ ریز میں ڈی ٹی زی کے ڈرائیور کی ہتیا کے بعد پیدا ہوئے حالات کو راجنیتک سازش بتایا ہے گوپال رائے نے بی جے پی پی پر سیدھا آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے گوپال رائے نے بی جے پی کے اشارے پر ہی ڈی ٹی سے ڈرائیوروں نے ہڑتال برائی ہے اور جنتہ کو پریشان کیا جا رہا ہے گوپال رائے نے یہ آروپ لگایا ہے کہ پر اس پریوار کے لوگوں کو گھیرے میں رکھا گیا اس کے علاوہ پریوان منتری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کرمچاریوں اور یاتیوں کی زرکشہ کے لیے سرکار فتی بد ہے ہندری مانو سنسادن وکاس منتری سمیتی رانی آج ایک دن کے دورے پر امیتھی پہنچی ہے اور اس دوران وہ کسان مان پنچائد کریں گی اور کسانوں کی سمسیائیں سنیں گی اپنے دورے کے دوران شمیتی راجہ فتح فرگاؤں بھی جائیں گے یہاں پر فصل خراب ہونے کے صدمے سے کسان کی موت ہوئی تھی شمیتی رانی کے ساتھ پریشی راجی منتری سنجیف بالیان بھی موجود رہیں گے امیتھی میں شمیتی رانی اور راہل گاندھی کے دورے کو لے کر سیاست گرما گئی ہے لینڈ بل پر پورے دیش میں کسانوں سے مل رہے راہل نے اب تک امیتھی میں کسانوں سے ملاقات نہیں کی ہے گر پاکستان نے داؤد ابراہیم کے اپنے ملک میں ہونے سے سافنکار کیا ہے پاکستانی اچائک نے داؤد کے پاکستان ہونے سمبندی بھارت کے داؤو کو غلط بتایا داؤد کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس وقت اچائکت عبدالباسط نے ساہب شفت کا استعمال کیا ہے داؤد کے بارے میں پوچھے جانے پر باسط نے کہا کہ وہ ساہب پاکستان میں نہیں ہیں موس وانٹڈ آتنکی داؤد ابراہیم پر گری منتری راجناتھ سنگھ نے سنسد میں بیان دیا اور کہا ہے کہ وہ پاکستان میں ہی موجود ہے اور اسے بھارت لاکر ہی رہیں گے راجناتھ سنگھ نے یہ کہا کہ داؤد کے خلاف ریٹ کرنے نوٹس جاری ہے راجناتھ سنگھ کے مطابق بھارت میں داؤد کے بارے میں پاکستان کو کئی ثبوت دیے گئے لیکن پاکستان لگاتار جھوٹ ہو رہا ہے 1993 ممبئی دھماکوں کے گنے گار اور انڈرول ڈان داؤد ابراہیم کو لے کر کے پاکستان کا ایک بار پھر سے نیا فریب سامنے آیا ہے پاکستان نے داؤد ابراہیم کو وارٹ لیسٹ میں نہیں رکھا ہے اسلام آباد انڈپول ڈیویزن کے مطابق پاکستان نے بھارت سے ملی جانکاریوں کو در کنار کر دیا ہے اور داؤد کے نگرانی نہیں کی جاتی پاکستان میں امیگریشن ریکارڈ میں بھی اس کے استعمال کیے جانے والے پاسپورٹ کی کوئی جانکاری نہیں اس کی وجہ سے وہ بے دھرک آتا جاتا ہے داؤد کے خلاف ریٹ کورنر نوٹس جاری کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر سے دیشوں کو اس کے پاسپورٹ یا دوسری اہم جانکاریوں کو ساجہ کرنا ہوگا مگر پاکستان ایسا نہیں کر رہا ہے پنکجا منڈے نے کہا ہے کہ دوسرے راجنیتری کے دلوں کے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ہی مکہ منتری ہونا چاہیے مجھے نہیں پتا کہ میں بنوں گی یا نہیں لیکن میری سچی طاقت لوگوں کی اس بھاؤنا میں ہے کہ مجھے مکہ منتری بننا چاہیے کورٹ نے جلنیتا سمیت چار آروپیوں کو بری کر دیا ہے کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب اے آئی اے ڈی ایم کے میں بیٹکوں کا دور بھی تیز ہو گیا ہے جلنیتا جلدی دوبارہ مکہ منتری پت کی کمان سنبھال سکتی ہیں انہیں پچھلے سال دوشی ٹھیرائے جانے کے بعد سی ایم پت چھوڑنا پڑا تھا جس کے بعد راجعے کے کمان ونیر سیلون کو سوپ دیکھ گئی تھی جلنیتا کو ملی راحت کے بعد اب اے آئی اے ڈی ایم کے کھیمے میں جواردست جشن کا ماحول ہے دراصل جیسے ہی جلنیتا کی سزا رد کے جانے کے خبر آئی جلنیتا کے سمرتکوں اور اے آئی اے ڈی ایم کے کے کارکرتاں میں خوشی کی لہر دور پڑی کرناتک ہویا پھر تملاد جگہ جگہ لالیتا کے سمرتک خوشی میں جھومتے ہوئے نظر آئے زوران سمرتکوں نے جم کر آتش بازی کی مٹھائیاں باتی یہی نہیں پاتھی کارکرتاں اسے لے کر سانس دو تک کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی آگئے آئے سیدک سمپتی کے معاملے میں کورٹ سے بڑی ہونے پر جلنیتا نے خوشی جتائی ہے اور کہا ہے کہ انہیں کافی راحت ملی ہے ساتھی ساتھ جلنیتا نے کہا ہے کہ ان سے ایک داگ دھول گیا ہے آئے کورٹ کے فیصلے کو لے کر بیجی پی نیتا سبرمنیم سوامی نے حیرانی جتائی تو ورش وکی پرشاند بھوشن نے اسے نیای پالکہ کے لیے کالا دن بتایا اور کہا کہ نیای سے کھلوار ہوا ہے کنڈری پریون منتری نیتن گڑکری کو لے کر سواموار کو وپکشی دلوں نے سنصد میں جم کر ہنگامہ کیا ہے وپکش کے اس ہنگامے کے چلتے سدن کی کاروائی بادیت ہوتی رہی کانگریس کا یہ آروپ ہے کہ سی اے جی کے رپورٹ میں یہ صاف ہے کہ غلط طریقے سے لون لینے کے معاملے میں پورٹی گروپ نے گڑھ بڑی کی اور اس کے لیے گڑکری کو ستیفہ دینا چاہیے کانگریس کے آروپ پر گڑکری نے سفائی دیتے ہوئے کا ہے کہ کمپنی پر لگے سبھی آروپ راجنیتی سے پریریت ہیں کنڈری منتری کا کہنا ہے کہ کمپنی لون کا پورا پیسہ بیاس سمیت ایڈا کو لوٹا چکی ہے پرانگریس پادھیاکش راحول گاندھی نے سوموار کو کنڈر سرکار پر ایک بار پھر سے زوردار حاملہ بولا راحول نے کہا کہ کنڈر سرکار کسان اور مجھدوروں کے بعد اب تٹیہ علاقوں کے غریب مچھواروں کے پیچھے پڑ چکی ہے راحول کا کہنا ہے کہ ایک طرف کنڈر سرکار تٹیہ علاقوں میں ستھانی مچھواروں کو مچھلی پکڑنے کی اجازت نہیں دے رہی وہیں دوسری طرف ویڈیشی جہاز اور باہر کے مچھوارے لگاتار یہاں مچھلی پکڑ رہے ہیں خلدیرہ دلی مچھو تکنی کی خرابی کی چلتی ہے یادیوں کو تھوڑی سے مشکل اٹھانی پڑی رات قریب پہنے بارہ بجے نوائدہ سے دوارکا کی طرف جا رہی میچھو منڈی ہاؤس سٹیشن سے پہلے بجلی بند ہونے کی وجہ سے کچھ وقت تک کے لیے روکتے گئی تھی تلی کے بعد گرگاؤں میں بھی اب روڈریز کی گھٹنا سامنے آئی دراصل پولیس والا بورڈر پر ڈرنک این ڈرائیو کا چالان کات رہا تھا اور اسی دوران اور سپیڈ سے آ رہی ایک کار کو اس نے روکنے کی کوشش کی لیکن کار چالک نے گاڑی روکنے کی بجائے پولیس والے کو ہی اس کی چپٹ میں لے لیا روڈریز کی سرگھتہ میں راجویں ترنام کے سپلسکرمی کی ٹانگ میں گمبھیر چوٹ آئی ہے پولیس والے کو غال کرنے کے بعد پہلے تو ڈرائیور جوان کو گالیاں دینے لگا اور پھر بعد میں لڑنے کے لیے فون کر کے اپنے ساتھیوں کو بھی بھلا لیا دیرات بودھا گارڈن کے پاس دو وہانوں کی ٹکر میں چار لوگ گمپھی روپ سے گھائل ہو گئے گھائلوں کو رامن اور لوہیہ اسپتال میں ایک چار کے لیے بھرتی کروایا گیا ان کے راج دوت نے پی ام موڈی کے چینی دورے کو دونوں دیشوں کے رشتے کے لیے بے حد اہم بتایا انہوں نے کہا کہ پی ام موڈی کی چینی یاترہ دوہزار پندرہ میں بھارت چین کے رشتوں کی نئی بنیاد رکھے گی آئی بیان نیٹورک سے ایککلوزیو باتچیت میں چین کے رازوٹ لی یو چین نے کہا ہے کہ پردھان منتری موڈی کی یاترہ ویبن شیطروں میں چین کے ساتھ آرثک سہیوک کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم نیو تیار کریں گی پی لی راج دوت نے آئی بیان نیٹورک سے کہا کہ انہیں یقین ہے کی پی ام موڈی کی چین گیاترہ ایشیا مسترطہ پرکتی اور سمرتی کو مضبوطی دے گی اس دورے میں دس بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیل سائل ہونے کی بھی امید ہے بلیک مانی بل اب راج سبہ میں پیش کیا جائے گا دراصل کالے دھن پر نکل لگانے کی کوچیش میں کل سرکار کو ایک بڑی خانہ بھی ملی ہے جب بلیک مانی بل لوگ سبہ میں دھونی مت سے پاس ہو گیا بلیک مانی بل میں بھاری جرمانی اور ہاں پر آدھک مقدمے کی کارروائی کا پرافدان ہے ویت منتری ارنجیتلی نے کہا کہ جنہیں لوگوں کی ویدیشوں میں گھوچت آئے ہیں انہیں غانون کی انپالن کے لیے تھوڑا سا وقت بھی آ جائے گا بلیک مانی بل کے دونوں صدنوں میں پاس ہونے کے بعد اب بلیک مانی بل کے دونوں صدنوں میں پاس ہونے کے بعد اب ویدیشوں میں اویہ دھن رکھنے والوں کے لیے دس سال تک کی کڑی سزا اور جرمانہ اور ایک سو بیس فیزی تک کرو سولنے کا پرافدان بھی ہے منگربار کو یہ بل راجی صبح میں پیش ہو سکتا ہے پردھان منتری کی چین یادپرا سے دو دن پہلے نیٹورک ایڈین کی چین چین پہنچ چکے ہیں نیٹورک ایڈین اور سینٹر فور سٹریٹیک اور پیس ستیز کے مدابق یہاں پر روبف سے انڈیا چین ڈائیلوگ کارکرم چل رہا ہے یہ کارکرم افسے تھوڑی دیر پہلے صبح سالے سات بجے شروع ہوا ہے انڈیا چین ڈائیلوگ کارکرم میں الگ الگ شیطروں میں بھارت اور چین کے سمبندھوں کو اور مضبوط کرنے کے لیے دونوں دیشوں کے وشیشاگی اپنے بیچار ساجہ کر رہے ہیں پانگریس کو سومبار کو لوگ صبح میں اس وقت فضیحت سہنی پڑے جب پاتے کے سانسز ابھیجیت مخرجی لوگ صبح میں ویری اوگ بل کی جگہ ویت بل کے کاغذ ہاتھ میں لے کر بولنا چالو کر رہے تھے جبکہ ویت بل پہلے ہی لوگ صبح میں پاس ہو چکا تھا پیکر نے ابھیجیت مخرجی کو غلط مدے پر بولنے کو لے کر ٹوکا اور بیٹھنے کو کہا پھر کانگریس کے چیپ فیب جترہ دیتی سندھیا نے شیشی تھرور اور ویرپا کوئیلی کو بولنے کے لیے کہا تو ان کے اس وشے پر تیاری ہی نہیں تھی ایک صبح جناب کے سمیں سلپی لینے کے معاملے میں احمد آباد کی ایک عدالت نے پردھان مندری نارندر موڈی کے قلاف کی گئی عزی کو ٹھکرا دیا اس سے پہلے اس معاملے کی جانچ احمد آباد قرائم برانچ نے کی تھی جس میں پی ام موڈی کو کلین چیٹ دی گئی تھی ہریانہ کے ہزاروں گیس ٹیچروں کی سیوائیں ختم ہوں گی ہریانہ سرکار نے ہائی کوٹ میں صاف کر دیا ہے اس سرکار کو ہفتے کے اندر ایسے چار ہزار تھی ہتتر گیس ٹیچروں کی سیوائیں ختم کر دیں گے سرکار نے یہ جانکاری ہائی کوٹ میں دیا اپنے حال اپنامے میں دی یہ معاملہ لمبے وقت سے ہائی کوٹ میں ہے اور سرکار کو کئی موقع پر پھٹکار بھی پڑ چکی ہے اینہ گیس ٹیچرز کو پچھلی کاؤں گے سی سرکار کے وقت بھی رکھا گیا تھا جمہو کشمیر کے ادھمپور زلے میں ایک یاکتری بس فیضل کر کے گہری خائی میں گر گئی اس حادثے میں تیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ کئی اس میں گھائل ہوئے ہیں ادھر پیدان منطری موڈی نے اس حادثے پر دکھ جتایا ہے جمہو کشپیر کے آنٹناک زلے کے احال مولا میں آتنکیوں نے سی آر پی ایف کی پچھولنگ باتھی پر اچانک سے حملہ بول دیا اس حملے میں ایک آسسپینس آب انسپیکٹر سمیت دو لوگ شہید ہو گئے پولیس کے مطابق شنگر جمہو ہائیوی پر انتناک زلے میں آتنکیوں نے سی آر پی ایف گشتی دستے پر اچانک حملہ کر دیا اور حملے کے تورند بعد علاقے میں ناکہ بندی کر دی گئے لیکن آتنکی بھاگینے میں کامیاب رہے آیدرباد کی میٹروپولیٹن سیشن سکوٹ نے کروڑوں کے ساتھی ہم گھوٹ آلے میں سبھی دس دوشیوں کو بیل دی دی ہے حلانکہ یہ سشرت بیل ہے رامالنگا اور ان کے بھائی راماراجو کو ایک لاکھ روپے کا پرسنل بان بھرنا ہوگا طبیعتوں کو جرمانے کی دس فیضی ریاشی چار ہفتے کی بھیتر کوٹ میں جمع کرنی ہوگی اس سے پہلے سپیشل سی بی آئی کوٹ میں راجو اور ان کے بھائی ستیب کے پور مینیجنگ ڈیریکٹر راماراجو پر پانچ کروڑ روپے کا جرمانہ اور سات سال کے سزا سنائی تھی لگاتار بدنام اور حتاش ہو رہا ہی ممبائی پولیس میں سدھار کے لیے ممبائی پولیس کمیشنر کے ایک نئی پہل انہوں نے شروع کی ہے ممبائی پولیس میں تینات لوگوں سے سیکس شراب اور دوسری سمسیاؤں سے جڑے نیجی پرشن بھی پوچھے جا رہے ہیں اس قواہت کے تحت اب ہر پولیس والے کو 65 سوالوں میں ایک پرشنہ والی ملی کی جس کا انہیں جواب دینا ہوگا ملے کے ٹرانسکورت بھوان میں دوپہر قریب دو بجے بھائیانہ کا اگلہ گئی جس کے چلتے ہیں افرا تفریقہ ماحول ہو گیا فار برگیٹ کی چھے گاریوں نے کافی مشقت کے بعد آگ پر قابل پایا یوپی کی چندولی میں تیندویے کا آتنک برقرار ہے یہاں کے کئی گاؤں میں تیندویے کی وجہ سے دہشت کا ماحول دیکھتے ہیں وہ مل رہا ہے تیندویہ اب تک چھے گرامینوں کو غیل کر چکا ہے تیرے کے سب سے سرکشت مانے جانے والے تیہار جیل میں سو مبار کو ایک قیدی کی چاکو مار کر ہتیا کر دی گئی ان تین قیدیوں پر پر پرانے رنزش کے چلتے قیدی کو مارنے کا الزام لگا ہے فلحال تیہار جیل پر شاہ سن پورے معاملے کی جانچ کر رہا ہے تیہار جیل میں پہلے بھی قیدیوں پر حملے ہو چکے ہیں پولیس کے مطابق آپ سے جھگڑے میں ویبھاؤ کے دوست روحیت اور نیلیش نے اسے سنسان جگہ جا کر بلایا اور اسے پٹائی کی اور پھر مانگنے پر اسے پانی پلایا اور پھر اس کے سر پر پتھر مار کر اس کے ہتیا کر دی ممبئی کے کالبہ دیوی علاقے میں لگی آگ کے بعد بی ایم سی آروپو کی گھیرے میں ہیں بی ایم سی کے اندر آنے والے ممبئی فائر بھاگ کے دمکل گھرمیوں کے ساتھی سامان کی بھی بھاری کمی ہیں جس کے چلتے دمکل گھرمیوں کو اپنی جان خطرے میں ڈالنے پر دی ہے آگ کو قابو میں کرنے کے لیے فائر بگٹ کے پاس صرف دو بڑی لیڈر وین ہیں اور پچھلے پانچ سالوں میں ڈیوٹی کے دوران دس فائر ادھیکاریوں کے موت ہو چکی ہے بی ایم سی کے آخروں کے مطابق ممبئی میں سولہ ہزار امارتیں ایسی ہے جس میں آگ لگنے پر وہ فائر بگٹ کی پہنچنے سے پہلے ہی گر سکتی ہے بی ایم سی اب ان سب ہی امارتوں کو نوٹس بھیج رکھی ہے کشمیر ویشوی دیالے کے فائن آرٹ کے جھاتروں نے دیواروں پر چترکاری کر کے کشمیر کی ایک خوبصورت تصویر دکھائی ہے تصویروں میں کشمیر کے ہنسک اور تنافرن پہچان کے بجائے گھاٹی کی روزمرہ کے زندگی کو درشاہ گیا ہے چھاتروں کی بنائی یہ تصویریں کشمیر کے خوشحالی کا احساس کراتی ہیں چھاتروں نے سب سے پہلے شوی نگائے اپوٹ سے لال چوک تک کے فلائی آور پر یہ تصویریں بنائی تاکہ پرٹکوں کے نظر سب سے پہلے کشمیر کی سچائی پر پڑے سبیتا کا ویوہ محض 11 مہینے کی عمر میں ہو گیا تھا چار سال پہلے جب اسے بچپن میں ویوہ ہونے کی جانکاری ملی تو اس نے اس کا ویروت کیا اس کے کافی سمجھانے پر پیتانے بھی ساتھ دیا اور ویوہ نرست کرنے کی کوشش شروع کر دی لشکر کے کھونکھار آتنگ کی عرفان پپو کو سپیشل سیل نے اتر پردیش کے بہرہیج سے ساتھ مئی کو گرفتار کیا ہے عرفان 1993 میں ممبئی میں ہوئے بلاسٹ میں شامل تھا اور اس کے علاوہ بابری مجید کی گھٹنا کے بعد ٹرین میں کئی جگہ ہوئے بلاسٹ میں بھی گو آروپی ہے احمد آباد میں تین بچوں کی بہدوری کے چلتے رہائی سال کے ایک بچے کا پھرن ہونے سے بچا لیا گیا بعد میں سی سی ٹی وی پوٹیج سے پولیس نے آروپیوں کی پہچان کی اور ایک کو گرفتار کر لیا ہے بہدور بچوں نے جب دو لوگوں کو اس بچی کو لے جاتے دیکھا تو اسے ٹوکا اور جس پر بدماشوں نے کہا کہ بچی کو سوڈا پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں لیکن بات بڑھتی دیکھ کر آ پران گرتا بچی کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے پچھنے ہفتے تھانے میں دن دہارے ہوئی محلہ کیا ہتھیا کہ گتی سلجھاتے ہوئے تھانے پولیس نے ہتھیارے دیپیش دو دنڈے کو دیر افتار کر لیا ہے گھٹنا سل سے قریب لگے جو سی سی ٹی وی پوٹیج ہے اس سے پولیس نے ہتھیارے کی پہچان کی تھی سی سی ٹی وی میں ہتھیارہ لڑکی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے پولیس کے مطابق ہتھیارہ پریانکہ سے ایک طرفہ پیار کرتا تھا اور بیروسگار دیپیش لڑکی سے ویوا بھی کرنا چاہتا تھا لیکن لڑکی نے اس سے ویوا کرنے سے ساپ منا کر دیا تھا اس بیچ لڑکی کے شادی بھی ہو گئی اور شادی کی بات کا پتہ چلنے پر ہتھیارے نے لڑکی کو سبق سکھانے کے لیے اسے مار ڈالا یوپے کے پولنڈ شہر میں دو ماسوم بچ کی آنکھوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو بے رہمی سے مار ڈالا گیا ہتھیاروں نے پہرے دمپتی کے ہاتھ باندے اور پھر گولی مار کر انہیں موت کے خات اتار دیا بدماشوں نے شاؤں کو تیزاب سے جلانے کی بھی کوشش کی ہتھیا کا شکار بنے دمپتی میں رٹکے رہنے والے تھے اور قریب ایک سال سے بلند شہر میں رہ رہے تھے ہتھیا کا شک دلی میں رہنے والی تانتری کی پہلی بیوی کی اور جا رہا ہے مطرہ کتھانا شیرگھڑ کے حسینی گاؤں میں ایک مہیلہ کے ساتھ گینگریپ کا ماملہ سامنے آیا ہے گینگریپ کی رپورٹ درچ کرانے کیلئے پڑیٹ مہیلہ نے ایس ایس پی کاریالے کے کئی چکر لگائے تب جا کر پولیس نے ماملہ درج کیا اور اب چھاندیل کی بات کر رہی ہے پڑیٹ مہیلہ کا عروف ہے کہ چھے مہی کو گاؤں کے ہی چار دبنگوں نے اس کے ساتھ گینگریپ کیا پولیس میں شکایت نہ لکھے جانے پر ایس ایس پی کاریالے پہنچی اور تب جا کر پولیس نے ماملہ درج کیا پر آروپی دبنگ اب بھی بے خوف گھوم رہے ہیں اترہ کھاند کے چھانپا ود کے نیپال سیما پر چیکنگ کے دوران پولیس نے تین نیپالی یوکو کو گرفتار کیا ہے جہاں نیپالی یوکو سے پولیس نے ساتھ لاکھ تیس ہزار روپے کی نقضے اور ایک سو دس گرام سونے کے آبوشن بھی برامت کیے ہیں یوکوڑگاؤں سے چھوڑی کر بن بسا کے راستے نیپال جا رہے تھے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل یانی کی آئی سی سی کی اور سے سوموار کو جاری تازہ ٹیس رینکنگ میں بھارت کو چار انکوں اور دوستان کا فائدہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا چوتھے پادان پر پہنچ گئی ہے دکشن افریقہ اب بھی شیش پر بنی ہوئی ہے آئی پیر میں سوموار کو کھلے گئے مانچ میں سنرائزز ہیڈراباد نے کنگ سیلیون پنجاب کو پانچ رنوں سے ہرا دیا سنرائزز کے 185 رنوں کے جوا میں کنگ سیلیون ساتھ پکٹ کھو کر 180 رن کی بنا سکا اور ڈیوٹ ملر کی ناباد نواسی ڈروں کی آتشی پاری بھی انہیں جیت نہیں دلا پائے فلم پیکو باکس آفیس پر اچھی کمائی کر رہی ہے فلم نے پہلے ہفتے کے اگر بات کرے تو پچیس کروڑ کی کمائی کر لی ہے فلم سمکشک ترن آدرش نے سوشل نیف واکنگ سائٹ پیٹر پر یہ جانکاری دی وہ انٹرنیشنل باکس آفیس پر پیکو کی سب ہی ریکارڈ ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں فلم نے پہلے ہی دن سات سو ستر ہزار کی کمائی کی ہے جو اس سال بولی وڈ کی ریلیز سوام فلموں میں سب سے زیادہ آئے سلمان خان آج سے کشمیر میں پھر سے شیوٹنگ شروع کر رہے ہیں ان کے آنے والی فلم بجران کی بھائی جان کی سون ملک میں شیوٹنگ چل رہی ہے عدالت سمیلی سزار میں اسے راحت پانے کے بعد سلمان خان شیوٹنگ کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ کشمیر گھاتی میں ہے رنبیر کپور نے خود اپنے اور کٹینا کے سنبند کو سوکار کرتے ہوئے آنند بازار پتریقہ کو بتایا ہے کہ وہ دونوں دوہزار سولے میں شادی کریں گے رنبیر نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں اپنے سنبند کے بارے میں آشوست ہیں اور اب دونوں ہی ایک گریستی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں سناکشی سنا نردیشہ کمیش شکلہ کی آنے والی فلم مال از ویل میں ایک آئیٹم نمبر کریں گے اسے پہلے سناکشی کمیش کی دوہزار بارہ میں نردیشہ ترکی گئی فلم او مائی گوڈ میں بھی ایک خاص گانے میں نظر آئیں گے